اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ان نئے یوٹیوبرز کے لیے جن کا وویس آور کا چینل ہے جو اسلامی واقعات اردو سٹوری ہورس سٹوری پہلیاں سوال جواب اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں آپ سب کے چینل کی سب سے کومن اور سب سے بڑی مسٹیک جس کی وجہ سے آپ کا چینل مونٹائز ہونا تو دور کی بات ہے آپ کا چینل یوٹیوب پہ ہی نہیں ٹکے گا یوٹیوب آپ کے چینل کو ہی ڈیلیٹ کر دے گی اب میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے آ کے اپنا چینل چیک کروا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا چینل مونٹائز ہوگا یا نہیں لیکن لوگوں نے اس طرح کے چینل چیک کروائے جس میں ان کی اپنی ویڈیوز ہی نہیں ہوتی ویڈیوز کسی اور جگہ سے اٹھاتے ہیں وویس آور جو ہے وہ بھی کسی اور کا اٹھا لیتے ہیں جو تلاوت ہو گئی اس کے ساتھ کوئی بیان ہو گیا ساتھ ہی ساتھ کسی کی کوئی نات اٹھا کے وہ لگا دی اب ویڈیو کسی اور کی ہے میوزک کسی کر رہے ہیں کہ اس کو مکس کرتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی چینل مونٹائز ہوگا ہم یوٹیوب سے پیسے کمائیں گے آپ لوگ یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ آپ لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں نا آپ وویس آور کر رہے ہیں نا کوئی آپ ہیوی ویڈیو ایڈیو کر رہے ہیں نا کوئی آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے ریکارڈ کر کے لگا رہے ہیں آپ کے کر رہے ہیں جی کوپی پیسٹ کر کے کسی کا کونٹنٹ اٹھا کے لگ آئی جا رہے ہیں آپ کوئی ویوز آ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں بھی میرا چینل مونٹائز ہوگا اب آپ میں سے جو زیادہ تر لوگوں نے جنہوں نے مجھے چینل چیک کروایا نا انسٹاگران پہ نائنٹی پرسن جو یوٹیوبرز دینا ان کے چینل چیک کرتے ہی جیسے ہمیں ویڈیو پلے کرتا تھا تو کسی مشہور بندے کی جو ووئیس ہے یا کوئی نات ہے وہ لگی ہوتی تھی کوئی تلاوت لگی ہوتی تھی کوئی بیان لگا ہوتا تھا اور ساتھ میں کوئی وی مونٹائز نہیں ہوں گے جو اس طرح سے ویڈیوز بنا رہے ہیں سمپل سی بات ہے اب آپ لوگ اس ٹائم یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل چیک کروانا چاہتے ہیں کہ مونٹائز ہوگا یا نہیں تو اس کو آپ خود چیک کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیوز اور آڈیو اپنی ہیں اگر تو اپنی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی اپنی ویڈیوز نہیں ہیں آڈیو نہیں ہیں تو آپ نے مجھے انسٹاگرام پر کوٹ نیک نہیں کرنا اگر آپ اسی طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میرا سیدھا سا جواب ہوگا کہ آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا اس سے اگلے بندے کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اب جو نائنٹی پرسن لوگ تھے ان کا دیکھیں اسی طرح سے کونٹینٹ اپلوڈ کر رہے تھے ہر بندے کو میں نے الگ سے کہا کہ بھائی نہیں مونٹائز ہوگا نہیں مونٹائز ہوگا اور یہ نہیں مونٹائز ہوگا پھر لوگ وجہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں کیوں نہیں مونٹائز ہوگا ہر بندے کو الگ سے ایکسپلینیشن دو تو میں نے کہا کہ ویڈ ویڈیو یا آوڈیو اپنی ویڈیو کے اندر اور یوٹیوب کو یہ پتا چل گیا کہ یہ اس بندے کا کونٹینٹ آپ نے اٹھایا ہے اب وہ کلیم کس طرح سے ہٹے گا اگر آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں گے یا اس آوڈیو کو بند کریں گے اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہ چیز چیک ہی نہیں کرتے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر کوئی کلیم آرہا یا سٹرائک آرہا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ میری ویڈیو ٹھیک ہے یا نہیں آپ بس اپلوڈ کر دی اور لگا بس جی میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کر لی اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ اپنی ویڈیو کی رسٹریکشن نہیں دیکھتے آپ کی ویڈیو کے اوپر کس طرح سے جو ہے نا پیسے بنیں گے جب آپ کی ویڈیو میں کلیم آتے ہیں جب آپ کی یوٹیوب چینل کے اوپر زیادہ ویڈیوز میں کلیم ہوتے ہیں کیونکہ اگر دیکھیں آپ کسی کا کونٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں تو ہر ویڈیو میں کلیم آئے گا اور آپ اس کو نظرمداز کری جا رہے ہیں اب ہ کوپی رائے سٹرائک آتی ہے جس سے آپ کا یوٹیوب چینل کے اوپر مسئلہ بن جاتا ہے سٹرائک آتی ہے ایک آئے گی پھر دوسری آئے گی تیسرے پھر آپ کا چینل بند ہو جائے گا یوٹیوب اس کو ڈیلیٹ کر دے گی اگر سٹرائک نہیں آ رہی کلیمز آ رہے ہیں کافی زیادہ کلیمز ہوں گے تو پھر بھی میں نے آپ کو بتایا آپ کا یوٹیوب چینل ریجاکٹ ہو جائے گا مونیٹائز ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں وہ کسی کی ویڈیوز ہیں تو بھائی یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہو نا تو ایک پروفیشنل یوٹیوب چینل بناو اور اس کے اوپر ایک اچھی سی ویڈیوز جو ہے نا اپلوڈ کرو اچھے سے اس کو ایڈیٹ کرو اچھے سے وویس آور کر کے اپلوڈ کرو تاں کہ آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات ہی نہ ہو کہ بھائی میرا چینل مونیٹائز ہوگا یا نہیں آپ کو کئی چینل چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر آپ میرے بتایا ہوئے طریقے پر ویڈیو بناتے ہیں اب چینل کیسے بنانا ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیوز کریئیٹ کس طرح سے کرنی ہے کیسی ویڈیوز بنانی ہے اس پہ بھی میں آرےڈی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میں نے آرےڈی کچھ ایسے ٹوپکس کلیر کر رکھی ہیں جو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ کی کافی سوالہ جو ہے نا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا چینل پہ اگر آپ ریسنٹ دس ویڈیوز جو ہے نا ان کو اگر آپ دیکھ لینا ہے ان کے آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو میرے رہا ہے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی علی بھائی آپ جو انا میں ڈراتے رہتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا تو بھائی ڈرانا اچھی بات ہے جب آپ لوگ غلط کام کر رہے ہیں جس سے آپ کا چینل نہیں ہوگا تو آپ کو ڈرائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کا کونٹینٹ بہتر نہیں ہے مجھے اپنے کونٹنٹ کے اندر امپرویومنٹ لانے کی ضرورت ہے یا اس سے میرا چینل مونیٹائز نہیں ہو رہا میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں جب تک آپ کو یہ کوئی بتایا گا نہیں تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اب دیکھیں آپ جس طرح کونٹینٹ اپروڈ کر رہے ہیں کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے آپ کا چینل ہی منٹائز نہیں ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ بھائی علی بھائ یا آپ نے کہا تھا ویڈیو بنا لو آپ نے کہا تھا اس طرح سے ویڈیو بنا لو وہ اس آور یہاں سے لے لو یہ کر لو وہ کر لو ہم نے تو بنائے میرا ہمارا چینل ہی مونیٹائز نہیں ہوا تو مونیٹائزیشن کی بات دور کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے پیشلی ویڈیوز کے اندر کہ آپ نے پہلے کونٹنٹ کی اوپر فوکس کرنا ہے پہلے ویڈیو بنانا سی اپنی آڈینس کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے مجبور کریں اور پھر جا کے جب آڈینس بڑے گی جب آپ کے پاس واش ٹیم سبسکرائبر آئیں گے اور اچھی ویڈیوز ہوں گی تب ہی لوگ اندر تک دیکھیں گے تب ہی واش ٹیم سبسکرائبر آئے گا اور جلد ہی چینل گروہ ہوگا اور جلدی چینل گروہ گا تو جلدی چینل مونیٹائز ہوگا اور جلدی ایک کی ارننگ بھی ہوگی سو یہ ایک مین پوائنٹ تھا ٹھیک ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی جو وائس آفر کے ریلیٹنڈ نئی چینلز ہیں جو آج کے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے لیے یہ سپیشل ویڈیو تھی اب آپ لوگ اگر ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اب بھی سے یہ کام بند کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں چینل مونیٹائز نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اب بھی سے اس چیز کو بند کریں اور صحیح سے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کریں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بزانا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یہ لہا ہے